اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پولٹیکل فرنٹ راجعباز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں آزاد کشمیر میں سیاسی درجہ حرارت دن پر دن بڑھ رہا ہے افتحابات کو بگل بڑھ چکا ہے اور تقریباً چار ماہ سے بھی کم حرصہ رہ چکا ہے ایسے سلسلہ میں آج برزار موجود ہے سابق وزیر حکومت سینئر رینما پاکستان پیبلز پارٹی سردار کمرزمان خان سردار صاحب آپ کو لوگ لیتے ہیں شیرِ باغ سردار کمرزمان خان یہ شیرِ باغ آپ کو لکب کیسے ہیں لوگ آپ کو شیرِ باغ کیوں کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اصل میں دو شیر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نا ہیوان شیر درندہ اور ایک اس مناسبت سے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں میں اپنی بات بتاتا نائنڈی کا جب میں نے الیکشن لڑا رہا نا آزاد امید بار دیتا میں در ایسا طالب القرآن کی بیلڈنگ کے چھت کے اوپرے کی جلاس تھا جس کو پریزائیڈ کر رہے تھے ہمارے ایک استاد محترم تھے ان کے بھی استاد میرے بھی استاد ان کے بھی حلیق صاحب کے اطاقوں کا نام تھا زید فقیر حسین شاہم صاحب وہ ہمارے استاد تھا وہ پریزائیڈ کر رہا تھا تو جب میں سپیچز ساری جو ہے وہ مکمل ہوئی میں نے خطاب کر دی اپنے اس وقت میں کوئی دو تین منٹہ بنا کرتا تھا تو چونکہ ایج کے ساتھ ساتھ بنا تھک جاتا ہے تو میں تین گھنڈے نہیں تھکتا تھا اکیلا لڑتا تھا میں ساری دنیا کے ساتھ تو میری تقریر ختم ہو گئی تو میرے دو استاد ہیں جو صدر جلسہ تھے انہیں اپنی تقریر شروع گئی تو انہوں نے کہا ان کا سٹائل بھی بولنے کہایا تھا انہوں نے کہا کہ یہ شیر ہیں یہ شیر باغ ہیں جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شیر باغ ہیں لوگ انہیں تعلیہ ہو جائے وہ جب بندے ایک نے پوسٹر جو پرنٹ کروا ہے پوسٹر بنوائے ان پوسٹروں میں مجھے لکھ دیا شیر باغ سردار کمرد اب میں آپ کو ایک بہت اور بھی بتا تھا میں اپنے نام کے ساتھ سردار نہیں لکھتا تھا میں لکھتا تھا کمرد زمان سردار مجھے لکھا کہ ایک خورشی تھا جب ان کے ساتھ شامل ہوا تو میں یوز کا چیر من بنا ہے تو وہ مجھے کمرد زمان نہیں کہتا تھا وہ کہتا تھے سردار صاحب بات سنا سردار صاحب بات سنا سردار صاحب بات سنا اس کے بعد پھر جب میں الیکشن میں آیا تو میں نے لکھا سردار کمرد زمان پھر جب نائنٹی کا الیکشن آیا تو استادوں کے تو وہ ہمارے بڑے پیارے استاد تھے تو وہ بڑے پیارے استاد تھے تو انہوں نے یہ لکت دے دیا کہ یہ شیرِ باغ ہیں لوگ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا لکھنا بھی شروع کر دیا نہ میں شیر ہوں نہ باغ کا تو انہوں نے کہیں گا بات میں کمر ہی ہوں لیکن ایک استاد کی محبت تھی جیسے آج یہ سبح دارت صاحب نے کہا دیا شیرِ کشمیر ہاں پر میں کی تو شیرِ کشمیر ہوں لیکن چونکہ یہ میرے دوست ہیں ساتھی ہیں ہم سکسٹیز کے ساتھی جانتے ہیں تو آج پھر بڑی محبت سے یہ لوگ ایک دن میں رہتا ہے یہ بہت شامل ہوئے ہیں سب نوران کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو انہوں نے آج محبت سے کہا دیا شیرِ کشمیر اب لڑکے نارے لگائیں گے یہ جروع کر دیں گے شیرِ کشمیر شیرِ کشمیر کدر ہے ہم نہ شیرِ کشمیر ہیں تو نہ شیرِ باغ ہیں پر اگر مجتاق مناسے الیکشن آکے بندہ شیرِ باغ رہتا ہے سردار صاحب کچھ دن پہلے سردار میر اکبر خان نے ریڑا کے مقام پر ایک جلسہ کیا وزیراعظم آلہ کشمیر راجہ محمد فاروق خیدر خان نے بس میں خطا دیا تو انہوں نے کہا کہ سردار کمرزمان خان چالیس کروڑ میں حلقہ بیش کیا گیا آپ کے مخالفین پر الزمات لگاتے رہتے ہیں آپ اس پر انہیں کیا جواب دیں گے میں نے ایک دن دیا تھا آج چونکہ ٹائم نہیں تھا انہیں ان سے باعدہ کیا ہوا تھا انتظامیہ والوں سے کہ ہم مختصر کریں گے کہ انہوں میں جلسے لمبا کرتا اور میری تقریب لائٹر لگی ہوئی تھی اور میری تقریب شروع ہوتی آخر ورہا مزہ اس کو دکھاتا مجھے جب چاند نہیں لگتی ہے لائٹر لگتی پھر دو آرائی جلسے جلدی جلدی میں تھا مجھے آگئے تھا بتا تھا میں پیچھے کا ہم شروع کاؤسے کرنی ہے ختم کرنی ہے دیا کے ساتھ ہی ایسی ٹریجیری تھی بڑی کنفیوز تھا کہ شروع کاؤسے کریں ختم کاؤسے کریں ٹائم اتنے منٹ ہے آگئے ہو جائے گا پھر آپ بتا ہے میری تقریب کے دوران ہی آزان ہو گئی تو ہم یعنی یہ بڑا ایسا ڈسٹرب ہو جاتا بندہ کے نماز کا ٹائم یہ ہو گیا ہے بہرہ بہراتوں میں ختم یہ جو عزامات کی بات آپ کہتے ہیں ان کو کہیں نا کہ بھئی یہ بتاؤ انہوں کے کس نے دیئے ہرکہ کس کو بیچا اس کا نام بتاؤ تاکہ وہ بندہ یا تحیید کرے یا تردید کرے یا تحیید کرے اور یہ وقت بتائے گا نا وقت تھا رہا جا رہا کہ کیا ہم نے ہرکہ بیچا یا یہ جو قصائی کو دینے والا مال تھا ہم نے ان کو بیچ دیا امشہ کے لیے اور اب ہم دونوں علکوں میں خود آگئے یعنی جی ان کو رزلد بتاؤ تھا یہ آپ آستہ دیکھتے جائے یہ ان کو رزلد بتایا تھا مجھے کوئی نہیں خرید سکا اس سے پہلے تو نہیں خرید سکا آپ دعا کریں کہ آج کے بعد کوئی نہ خرید سکے مجھے کسی کو خریدنے کی میری قیمت ہی کوئی نہیں لگا سکتا پہلی بات میں لوگوں گتا رہتا دوستوں کو کہ میرا خرچہ جو اخراجات ہیں میرے یہ صرف خدا کی ذات پورے کر سکتی ہے بندے کے بات کی بات میں جو میرے اخراجات ہو رہتا ہے اس سے مجھے نہیں کوئی خرید سکتا یہ ہمت ہی کوئی نہیں کر سکتا میں نے نائنٹی تو صدارت نے کہیوں خان کو بوٹ دیا تھا نو باہی ہی روکے آپ نے پارٹک سے آدھر سروت منیسٹر باہی نہیں ہو سکتا آپ ان سے پوچھے غازی آباد باروں سے کہ آپ سے چائے کا کپی پیا چائے کا کپی نہیں پیا اور بوٹ میں نے ان کو پوچھے دیواز سے صدر بنا دیا سمجھا دیا اب وہ میری خلاف کیا کہے ایک ہوتا ہے بندہ میں کہہ رہا ہوں جی کہ مجھے سکی بوٹ دے میں نے یونیویسٹیاں بنائی میں نے کالیجز بنائی میں نے ہیلتھ دیویل دیا میں نے آپ کا انفرسٹیکچر سیٹی ڈیویلپمنٹ اس کو میں نے کیا پاک کو میں نے یہ بنا دیا یہ بی ڈیوی بنایا میں نے کارپوریشن بنائی میں نے ہزاروں لوگ کو روزگار دیا میں یہ کہہ رہا ہوں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھتے نہیں میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ ہمارے منسٹرز کا یہ میار ہے کہ کھڑا ہوں کل دیکھ رہا تھا ہمارا بھائی یہ دشمن تو ہے لیکن میں سمجھتے کہ اس کو تھوڑا بہت اید ہونا چاہیے تھوڑی بہت محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں میڈیا بہت فاسٹ ہو گیا دنیا دیکھتی ہے وہ کھڑا ہوئے جب پانچ آدمی آئے ہوئے ٹرانسفارمر کے اوپر تختی لگ نہیں یہ میں اپنی زندگی میں پہلی بات ہے کہ ٹرانسفارمر کا افتتہ ہو رہا ہوں بہت جان اور ٹرانسفارمر کو ٹرانسفارمر کہتا ہے ٹرانسفارمر پھر یہ کہتا ہے وہاں ان سے بیعث کرتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آئے آپ نے وہ دیکھا ہوگا میں جو کہا تھا کہ پہلے آپ کہتے تھے ہمارا ٹرانسفارمر وہ اوپر رگا ٹرانسفارمر آپ کا اوپر سے نیچے آیا کہ نہیں آیا کہ یہ پیپلز پارٹی گا لے کدھر ہے انہیں کہ بیجلی پیپلز پارٹی گا لینے بال لے وہ بھی بال لے اب یہ کوئی انٹرویو ہے یہ کوئی بات ہے کرنا کی آپ بتائیں بھائی کہ آپ نے کوئی میڈیکل کالیج دیا آپ نے کوئی پچاس کلومیٹر کی کوئی سڑک دی کوئی میگا پروجیکٹ دیا آپ نے بھی روزگاری ختم کی آپ نے بچوں کو روزگار دیا آپ نے یہاں کوئی ایسی اٹریکشن دی لوگوں کی جو جس میں بچے پڑھے لکھے جا سکے کوئی ایک مجھے بتا دیں ان کے پاس نہیں لہذا وہ یہ کہہ رہے گردان جس دی نہیں کہا گردان ہے کمر 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 تو اتھ کو آگے لوگ کہتے دیا کمر کمر بچے نارے لگا رہے کمر کمر یہ کیا گردان ہے حضی چالیس کروڑ مجھے چالیس عرب نہیں سردار صاحب آپ نے کہا کہ اگر میرا دوست نہ ہوتا گربی باغ کی بات کر رہا ہوں میں سردار عطیق احمد خان کے خلاف جا کے الیکشن لڑتا سردار عطیق احمد خان اطلاع دیں کہ الکشر کی باغ سے الیکشن لڑنے کے لیے آرہے اب وہ خود الکشر کی سردار عطیق سردار عطیق نہیں آسکتا یا سردار عطیق لڑ سکتا سردار عطیق آزاد کشویر کی کسی حرقے سے لڑ سکتا جس کا نام ووٹ الفارست میں آزاد تکلیر کیا وہ لڑ سکتا ہے خدا کرے سردار عطیق شرکی میں لڑیں مجھ اچھی بات ہے میں نے کے ساتھ مجھے مزہ نہیں آتا ہیوی ویٹ آج سردار عطیق خان آئیں گے ان کا حق ہے میں نے اس دن بھی ایک کمنٹ منٹ کی تھی آج آپ کے مائک کے ساتھ اور آپ کے ٹی وی کیا نام ہے جس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں سردار عطیق خان صاحب کو میں اپنے سلون میں دو ہزار سرسیوں لگا کے بندے لگا کے کارکن مائیہ کروں گا کہ اپنا منشور پیج کر کہ یوں کنون کریں تمہ ہم فسیلیٹیٹ کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آسکتا نہیں جا سکتا آسکتا جار سکتا زیڑے میں ویلکم کروں گا ہم لوگ کو بس وہ اپنے پروگرام لے کے جائیں ہم اپنے پروگرام لے کے جائیں گے اور لوگ مجھے پسند کریں مجھے دیں گے صدارتی صاحب کو پسند کریں ان کو دیں گے اگر لوگ بہت ہی بدقسمت ہو گئے لوگوں کا کوئی چائز نہیں ہے غریبانہ ماحول ہے غریبانہ چائز ہے دیرہ پروگرام بسان کریں صدار صاحب 23 مارچ کو آپ نے مستقبل کا اعلان کیا کہ میں شرکی سے لڑوں گا زیا القمر وستی سے الیکشن لڑیں گے اس دن آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف سابق وزیراعظم ان کی پارٹی سے اتحاد نہیں ہو سکتا پی ٹی پارٹی سے ہے عمران خان تحریک انصاف کے چیئر میں نے تو یہ تاک کی سے ممکن ہوگا آپ نے اس کو غور سے سنا ہو تو میں نے کہا تھا کہ لوکل سطح پر سیٹ ایڈجسمنٹ اس کا مطلب ہے کہ سیٹ ایڈجسمنٹ کوئی فارق نے کہا تھا کہ لوکل سطح پر سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے لیکن میاں نواز شیف کی پارٹی کے سوال ہی نہیں کسی میں نے آپ کو بڑے جلسے میں کہ میں نے نواز شیف کے خلاف تھے اور میں نے چھ مہینے بعد اوپر بڑی پالیسی یہی آئی ہے اس کا مطلب ہے میرے چھ مہینے پہلے پالیسی درست میں نے یہی کہا تھا نا کہ ستہ اکیس نومبر کو میں کہا تھا کہ میاں نواز شیف سے مجھے منفرت تھا اور یہ ہے وہ بار آف میں نے پی ٹی آئی کہا کہ میاں نواز شیف کو چھوڑ سب سے ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتی ہے مصرم کے ساتھ ہوتی ہے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ اس کا مطلب یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ آزاد کشمیر میں میرک کے قطر کا سنا دار ہوں اس نے میرک کا قطر کیا یہاں اس جمہوریتی روح کو بھی اس نے پامال کیا اور یہاں ایسی سچویشن لاکھے کھڑے کی کہ یہ جو آج کیوں جس دنیا کی جس بندے کو موڑ آتا ہے کون سے الیکشن لڑھو گئے وستیل کیسے جس کو پوچھے جدر کھائی ہے اس کو پوچھو الیکشن کو سے لڑھو گئے وستیل کیسے کیوں یہ تصور میاں نواز شریف نے دیا کہ کوئی آدمی فیلڈ میں ہے یا نہیں کسی آدمی کا سیاسی کریکٹر فیلڈ میں ہے یا نہیں کسی آدمی کا سیاسی رول ہے یا نہیں کسی نے کچھ سیاسی کردار ادا کیا یا نہیں وہ اوپر سے بیجے فردر کومنٹ اور پھر پیسے کا زور ہو اور ملازموں کو بھی یوز کیا جائے باقی ساری ریگنگ کر کے آپ لوگوں کی رائے کو کچھل کر کے آپ لوگ کو مسئلت کر دائیں اس کے بعد یہ ہوا کہ آج لوگ بستی حلقے کا منسٹر بھی شرکی حلقے کا منسٹر بھی توبہ بسے کی بات آج بھی وہ لوگ کو شرکی حلقہ رہی کہ شرکی تھی اور لیہ لڑنا ہو ہے اے اے مہت سٹونڈ جنگ تا یا لڑا سہلا اس کا مطلب بھی ہے کہ خوف ہے خوف زیادہ ہے تو منوال شریف سے مجھے اس لئے میں نائنٹی میں الیکشن لڑا میرے ساتھ رضا رفیق رفیق آج میں اس کی قبر بھی شرمین نہیں تھا رفیق شرمین دار انیسو پچاسی میں میں اپنے کردار رفیق کو جتوا تھا انیسو نوے میں رضا رفیق لڑے الیکشن میں جیت کیا دوسرے دن بائی بائی جی نائنٹی ون میں شرکی میں چلا گیا بائی بائی تھے میں اور رشید ترابی نے الیکشن لڑا تیسے دنوں مکٹھے تھے آدمیوں مکٹھے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے کوئی تشمنی ہم نے ساتھی تشمنی نہ کی سوائے اس بدبخت آدمی جو شرکیر کے والا جس کو کو پتہ نہیں ہے تو نواز شریف نے آزاد کشپیر آزاد کشپیر میں جمہوریوت کا گلاغ اٹھا لوگ کو مسلط کیا لوگوں کو راستہ دکھا آج ہر آدمی مو اٹھا ہوا کیسے اس کا راستہ دکھانا والا نواز نہیں ہے جمہوریوت کشن اور پھر نواز صریفہ جو بیانی ہے میں اس سے بھی اگری نہیں کرتا کہ اجاز کا بیانی ادھاری نے یہاں جیل کٹی یہاں بیٹھا ہے بینی دین بھٹو یہاں شہید باقی لوگ ہمارے ادھر ظلفگار علی بھٹو نے فانسی کا فاندہ قبول کر لیا لیکن ترخواست دے کے باہر نہیں گیا اگر ظلفگار علی بھٹو جانا چاہتے ایک سیکنڈ کی بات یہاں سے جب گیا پاک لندن میں بیٹھ گئے آپ ملک کے خلاف بھی بیان دیں تو یہاں آئینہ اپنے لوگوں میں کھڑے ہوں جیلیں کٹیں فیز کریں عزاست کو عوام کو فیز کریں سکھ جھوٹ کو ثابت کریں لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان کے نمائند دیں آپ ان کی خاطر جیل میں ہیں آپ یہاں سے باک چلے جائیں لندن پیچھے لوگ مارے کھاتے رہے لوگ جیل میں رہے آپ پھر آ جائیں پہلے ان کو محترمہ بینجر پٹولے آئی تھی اب اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آ جائیں گے تو اس لیے میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کی بات بات کہی تھی کہ میر نواز چلیف کی پارٹ جو مسلم لی آز کشمیر میں ہے اس کے ساتھ اطاعت تو چھوڑیں میں تو کہتا ہوں کہ میں ان کو سیاست میں اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتا یہ سارے مسلم کانفرنسی تھے یہ سارے کوئی یہ بات تو کوئی چیز نہیں آج جو مسلم لی ہیں وہ دوسرے مسلم کانفرنسی ہیں ایک چیز ہے ایک کہتا ہے ریاستی دوسرے کہتے ہیں خیر ریاستی ہے ایک تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کے انعابہ کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی فرد گیا فرد الرحمان کی ہے جماعت اسلامی کیا کسی میں لوگ سطح پہ بھی رہا ہوا کہ میرے سب سے تعلق آت ہے رشید رابی اور میں پاپس میں بہت اچھے دوست ہیں مولانا فضل رمان کے لوگ میرے بہت اچھے دوست ہیں میں انہیں کنونس کر سکتا ہوں یار کہ اتفاہ ذرا ساتھ میں نے عبدالشید رابی صاحب کو چیتوا کے ان پہ کرد چرا ہوا آپ ان سے پوچھ رجید سبیل صاحب کو چیتوا پہ کرد چرا ہوا میں راج رفیق صاحب کو چیتوا یا ہوا میں نے آپ کو نہیں پتا لگے لوگ کو پتا کی میں کہتے بڑی گروہ نہیں کرنر نسیم صاحب کی ہار کو میں نے چیتوا تو ایک بار وہ سارے بھی بڑا دل کریں نا ایک دفعہ کر لیں نا بڑا دل کی اگر اس نے ایک بار بھی کیا دوسری بار بھی کیا چھے بار کیا میں نے گرن کو ختم کرنا کی تک یہ ہے اس بی تک سیم کرتے یہ کرتے گربان یہ دیتا رہا ترابی میں ان سے کیا تھا ترابی صاحب کو میں نے فون کیا تھا اب پھر کروگا میری سپورٹ کریں میں نے ترابی صاحب آنگے آپ ان سے پوچھیں میر پانی گراؤن میں صوبیدار بلورخان کا جنادہ تھا ترابی صاحب کو سائیٹ پی کامپین چل رہا تھا دو داتون مالا میں کہتے کیا گند آپ نے سر پھوٹھا دی کاتے کبھے تھوڑا سائیٹ پوچھ لے ناو انتے کہ میرا گھلا پڑھنا یہ کیا گند کی اٹو پڑھا دی آپ اتنی اچھے سچی بات بات سچی بات کہتا ہی کہ آپ لوگوں نے ہرا ہرا کے مجھے تھگڑا بنا دیا ہے کہ پوچھ رہا ہوں اس لیے میں نے کہا اس کا یہ تو جواس نہیں ہے کہ آپ آر گئی یا کچھ ہو گیا تو آپ ایسی چیز تو کرنا سانت کرتے ہیں جیسے آپ خود بھی شہر کرتا ہوں تو میرے دوست ہیں فرد کہ مشتاب ناس بھی مدون کو میرا دشمنت نہیں ہے مجھے اعتراض اس میں ہے کہ کوئی ادھر سے پیسے کے زور پہ یا فاق کی طاقت پہ میں کوئی الیکشن بھی نہ پیسے پہ جیتا ہوں نہ فاق پہ جیتا ہوں نائنٹی میں مسلم کانفرنس کا سپورٹ کرا تھا نواز شیر یہ پنجاب کا ادھر ہے اور صدار عبدال کے یوں خان پریزڈن فرس کندر آزم میرے آزم تھا پیپلز پارٹی کی فیڈر گومنٹ تھی راجہ رفیق صاحب پیپلز پارٹی کی امیدوار تھے نسرت بھٹو ان کی کمپین کا جرسہ کرنا ہی تھی میں دونوں سے جیت گیا میں پیپلز پارٹی سے بھی جیت گیا میں مسلم کانفرنس اور مسلم ڈیل سے بھی جیت گیا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پیسہ انوارت نہیں ہوا اس وقت پریشر انوارت نہیں ہوا وہاں تو راجہ رفیق کو بھی اگر وہاں سے وہ پانچ دس کروڑ روپیان دیتے پھر چیف سیکٹری راججی استعمال کرتے تو راجہ رفیق جیت جاتے ایسا نہیں ہوا راجہ رفیق نے اپنی طاقت پر الیکشن لڑا میں نے اپنی طاقت پر لڑا وہ بھی دورتا رہا پیدل بچا رہا میں بھی پیدل دورتا رہا ہوں دو گاڑیاں ہی نہیں تھی ہم پیدل چلتے تو میں جیتا تو نوارت شریف نے ایک طرح ڈالی وہ طرح جو ہے اس نے ہمارے ملک کو ایک ایسی گندگی میں فسا دیا ہے کہ اب اس کو صاف کرنے میں ہم سب سیاسدانوں کو بہت محلت کرنا ہوں سردار صاحب آخری سوال آپ سے کہ آپ نے آپ جب اپنا سیاسی فیصلہ کرنے جا رہے تھے آپ نے کہا کہ خود کہا کہ مجرات کو نیت نہیں آتی تھی کہ میں کیا فیصلہ کروں کیسے کرنا ہے تو کیا سردار سردار زیاال قبر صاحب کا مستقبل آپ کو فیصلے میں کوئی رکاوٹ پتہ کر رہا تھا دیکھ رہا ہے بہت سی چیزیں کسی فیصلے میں فیکٹرز ہوتی ہیں دیکھ آپ کو ایک فیصلہ کرتے ہیں اسے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے بلک کس میں آٹھ فیکٹر کس میں پانک فیکٹر کس میں چھے فیکٹر مجھے دیاون کمر کا مستقبل کا فیکٹر کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے مجھے یہ پریشان کر رہا تھا کہ آج میرا ایک دوست سکول کے دور کا کہہ رہا ہے یہ شہر باگ ہے اور شہر کشمیر ہے شہر کشمیر ہے میں یہ سوچ رہا تھا میں نے اپنے ایک عزیز کو جو بڑے دور سے آیا پیپلز پارٹی کا تھا میں وہ آج بھی اس طرح سے موجود تھا اور وہ آپ کی یہ فیسپل پر بہت لکھتا ہے اس نے مجھے یہ مشروع دینک کو شش کی کہ میں حکومت کی سائٹ پہ جاؤں یعنی پیٹی آئی کی سائٹ میں نے مشروع سب سے پھوٹا تھا آپ پہلے ملے ہوتے تو آپ سب سے پھوٹا میں نے سب سے پھوٹا میں نے اس سے تو وہ مجھے کہنا کہ آپ حکومت کی طرف جاؤں میں نے کہا ذلت کے ساتھ اپنے نام ختم کر کے کہنا کہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں نے کہا ایک بات تھا چھوٹی دو بات بتاتا ہوں اس کا تم جواب دو میں آپ لوگوں کے فیصل سے اتفاق کروں میں نے کہا میرے گلے میں لوٹا ڈال کے کوئی آدمی فیس بک پہ چڑھا دے کہ یہ لوٹا حسنار کا موضوع میں نے کہا تم اس کے آگے کوئی جواب نکھ سکتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا میں نے کہا تم پھر میرے بارے میں سوچو نا کہ جس کو تیس چالیس سال انیس سو اٹھتر میں جواب دو بڑی کے لئے جیل گیا میں پہلی دفعہ جیل انیس سو اٹھتر میں جیا آپ پیدا بہت بات میں کہا ہوں آپ نے نیٹا بڑھ کے نائنٹین 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 تو میں سیمنٹی ایٹ میں جیل گیا ضرفگار علی بلڈو جیپن کو صدایت ہو میں نے کہا ایک آدمی کا چالیس سال پیسالی سال کا ایک شیاسی راستہ اور کریکٹر ہے اور لوگ مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی بات کیا تھا اس پر سٹیٹ کرتا ہے جو بات بڑھتے کسے دختار نہیں ہے کچھ نہیں کرتا میں نے کہا اگر میرے گلے میں لوگ لوٹا ڈال کے آپ کو پوچھ گئیں گے آپ کے حاضر ہیں میں نے کہا یہ بات میں سوچھا کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں میرے ذہن پر ایک پرش ہے تو زیادہ میں نے وہ ووٹ کا طریقہ میں نے کہا کیوں نہیں لوگ کے حضار میں چلتے ہیں آپ نے گلے سے ہتار کے ان کے لئے میں نے ان کے گلے کہا حرزل جو ہے 80% وہ آیا جو میں چاہتا ہوں ہونے لکھر میں ہوں کہ آپ نے سرام کے جواب یہ ہے سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ میں نے اس نے بھی کہا تھا اگر ہی میرا کرکٹر ختم ہو گیا وہ ہماری عمر کے دیئے جائے 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 اگر کرکٹر ختم ہو گیا تو بس یہ میں سوچتا تھا کہ اگر ہی میرا کریکٹر ختم ہو گیا ہماری عمر کے دیکھ رہ گئی ہے سال 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 آٹھ سال دیت سال تو اس کے بعد ہم اپنے ساتھ کبر پر کیا لے جائیں گے جو پیچھے ہمارے کارکون ہیں وہ بھی شرمندہ جو ہماری اولاد ہیں وہ بھی شرمندہ کہ ہمارے باپ کے یا ہمارے لیڈر کے قلے میں لوٹا پڑا ہوا تھا اس چیز میں مجھے بہت کیا ہوا تھا اور آخر میں نے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد سے اچھا تھا سردار صاحب آخر میں آپ زلہ باپ اور بالخصوص حلقہ شرکی باپ کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں پہلا پیغام تو آپ کے وساط سے پورے زلہ باپ کو یہ ہے کہ آپ نے ضرور خیال رکھیں یہ کرونا میں یہ جو ایسو پیز اس پر عمل کریں لیکن گبرائیں مت گبرائیں مت خدا پر اپنا ایمان مکمل رکھیں کامل یہ عمران خان والا گبرانہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے وہ اور گبرانہ ہے وہ تو قبر تک ہے یہ یہ ہے کہ یہ نہیں سوچیں کیونکہ ہم مسلمان انہیں کی حصصہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین ہمارا قبر میں آپ کو باہر نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا قوم ایمان ہے اور جس آدمی نے ادھر مرنا ہے ادھر مرنا ہے جس نے باہر مرنا ہے اس لیے اس کرونے سے ڈیرلر کے مات مارے ہیں ڈیرلر نہیں ٹھیک ہے حفاظتی تو انتظامات انسان ہر بیماری کے خلاف نہ کرنا چاہیے وہ آپ کا علاقہ ہے ایک تو یہ ہے دوسرا بیغام یہ ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں آپ کے بات مختلف لوگ آئیں گے قبیلہ عید کی بنیاد میں دونوں حلقوں کو یہ کہتا ہو اوپن کہ خدا کے لیے اس دفعہ آپ نے قبیلہ عید پر بوٹ نہیں دینے ان بوتوں کو توڑیں ملدیال ہیں نارم ہیں سید ہیں کوئی ہیں میں اگر اس قابل نہیں ہوں کہ میرے ملدیالوں کو چاہیے کہ مجھے مت بوٹ دیں مت بوٹ دیں اگر کوئی نارم امرادی کا اس قابل نہیں ہے تو نارموں کو چاہیے کہ مت بوٹ دیں سید نہیں ہے تو آپ میرٹ کی بنیاد پر اپنے نمائندے منتخب کریں اچھے لوگ منتخب کریں اور اس برائی کو جو ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے پھر خدود باہد میں بہت زیادہ ڈال دی گئی ہے اس برائی کو ختم کر کے آپ لوگ اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں جو اسمبلی کے اندر آپ کے حقوق کی جانگر میں ایک یہ پیغام پورے بات کے بات شرکی ارکے والوں کے لیے یہ کہ میں شرکی ارکے میں ہوں اور یہ میں رات پہلا جلسہ تھا دوسری میری دہلی یہ ساتھ تاریخ کو ساتھ تاریخ کو سب لوگ پوری تیاری کے ساتھ چوبے گیرہ بجے امامیہ کالونی آئے وہ جو کھانے کا پروگرام تھا وہ چونکہ یہ جو مزارات بارا ان پر بھی کومنس پر سفا بانے گیا وہ ہم نے کینسل کر دیا کارکنوں کو یہ کہتا ہوں آپ کے یہ میں نے انیس سو نوے میں کیا تھا میں لوگوں کو کہتا تھا اپنے ساتھ چار چار کیلے رکھنے لوگ جلسے میں سے اٹھا کے بتاتے کہ یہ کیلے ہم لائے اس طفح میں اپنے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ چھے چھے کیلے لانے میں پوچھوں گا بتانے اور دوسرے کسی کو نہیں دنے خود کھانے لیکن کیونکہ بھوگ لگتی ہے اب ان کی شکر رہو گئی میں نے ان کو کہا کہ ہوں اور وہ جیس نہ کھا کریں جیب میں تو اپنے ساتھ کیلے لائیں اس دن کینوں پہ ان کو گزارہ کرنا پڑے گا اور ریلی تاریخی ہوگی بارکت سب سے بڑی ریلی ہوگی گیارہ مجھے امامیہ کالوین سے شروع ہوگی اور ڈلی جا کے اس کا انڈ ہوگا جس ساتھ بھی ان کے پاس گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی لائے گا اور اس گاڑی کو خال ہی نہیں اس گاڑی پہ پیچھے تین آدمی چھوٹی گاڑی پہ چار آدمی بیٹھے ہیں بڑی گاڑی پہ چھے اس سے بڑی پہ دست پندرہ بننا اپنے ساتھ لوگ بٹھا ہیں موٹر سائکل والے اپنے موٹر سائکل لائے ان پہ دو اور یہ پی ایسا اور پی وی ایو کے پاس زیادہ ہوتے ہیں یہ موٹر سائکل لائے جنڈے لگے رہے ہیں موٹر سائکل کے اوپر دو بٹھے رہے ہیں آرام کے ساتھ سارے انسرائلی میں شریک ہوں اور ایک بہت امپارٹن پیغام جو اندر سے مجھنا چاہتا تھا آپ کے اس کی وجہ سے دہرام بچوں کو ایسے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے نوجوانوں کو کہ خدا کے لیے موٹر سائکل جو ہے وہ ریشت زیادہ نہ چلائیں تیز نہ چلائیں وہ تارہوں کے ساتھ چلائیں گاڑیوں وہ تارہوں کے ساتھ چلائیں کیونکہ آپ جب کوئی زخمی ہوتا ہے یا کوئی ڈتھ ہوتی ہے تو پر خاندام کے خاندام برباد جاتے ہیں تو میں بچوں کو ایسے ہاتھ چھوڑتا ہوں کہ موٹر سائکل بہت آ رہا ہے ڈرائیور وہ ہے جو اپنی گاڑی بھی بچائے اپنی جان بھی بچائے اور دوسرے کی بچائے ڈرائیور وہ نہیں ہے جو اپنی جان بھی ختم کرے گاڑی بھی ختم کرے دوسرے کی زندگی بھی ختم کرے ایک دو بچوں سے یہ اپیل آپ کے اس کی وجہ سے کہ ہلمٹ استعمال کریں ہر حالت میں موٹر سائکل آستہ چلائیں گاڑیاں آستہ چلائیں اور دوسری بات جاؤں وہاں ایک آدمی نے سوشل میڈیا کے حالے سے وہ گولڈ میٹنیسٹہ کہی تھی وہ چونکہ ٹائم نہیں تھا میں نہیں کہا سکا کہ یہ فضول قسم کی کبھی بھی یہ پوسٹیں نہ چڑھائیں ایسی پوسٹیں چڑھائیں جس سے لوگ ایسی پوسٹیں چڑھائیں جس سے لوگ آپ کی طرف مائل ہو کے آپ کی طرف آئیں نفرت کے بھی مت وہ ہے اپنے سے بڑے کی عزت کریں میں اپنے بچوں کو میں نے ایک دن اپنے پوتے کو ڈانڈ کے بند کر دیا شمس کو میں نے کہا تم پوسٹ نہیں لکھ سکتے اسے لکھا ہوا تھا سردار میرا قرخان کے بارے میں کچھ رہا ہے میرے موطمی میں میں نے کہا تم کون ہوتے ہو کہ سردار میرا قرخان کے بارے میں تم لکھو وہ میرے برابر کا آدمی ہے لہذا تم نہیں لکھ سکتے آج باد اس کو پھر میں بند کر دیا پوسٹ نے بڑے آدمی کو جس پارٹی کا جس کا اس کی عزت تحسران کریں بچے یہ پیغام اچھا دیں مصفت فیس بک کو مصفت قاموں کے لئے استعمال کریں اپنا منشور دیں اپنی اٹریکشن دیں لوگوں کا ہیں وہ جو بات چلاتے ہیں فردیا فارق زبط کسی کے ایک چلا دیتے ہیں کہ وہ یہ بات ہے یہ رائٹ ہے میں اگر کوئی بات کرتا ہوں میری آپ اسی طرح ہو بہو چلا دیتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے کسی اور کا میرا رائٹ ہے لیکن اس کی تحضیق نہ کریں خود کوئی تحضیق نہ کریں اس پہ جملے بات نہیں بات کریں اس پہ کوئی بات آپ لکھیں نہیں ہے عمر کا خیال رکھیں اعترام کریں عزت کریں ایک یہ پیغام اور شرکی والوں کو یہ پیغام کہ میں آپ کے الکشن الکی میں الکشن لڑا ہوں پوری قوت کے ساتھ جتنی اللہ تعالی نے ہمیں دی ہوئی ہے انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ لڑیں گے اور کامیاب ہوگئے سب دوستوں سے یہ ہے کہ وہ دین رات محنت کریں جو ناراض ہے اس کو راضی کریں جو دوسری جماعت میں اس کو اپنا ساتھ لائیں اور جو ہم سے ہمارے ساتھ ملائیں بیٹھائیں کوئی ہمارے اوپر الزام لگائے گا کوئی بات کرے گا مجھ سے معافی مانگے گا کوئی اور بات کرے گا تو اس کو کنونس کریں بہت شکریہ سب دارا اپنا فیڈبیک سرول دیجئے گا اجازت دیجئے گا موسیقی